مرسکار دوستو میں نمیدتا آپ اپنی یوٹیوب چینل بابا تین دنبا والے میں آپ سب کے ساتھ کرتا ہوں دوستو آج میں آپ سامنے ایک نئے اپیسوڑ کے ساتھ آئے ہوں آج میں جس وشی میں بات کرنے جا رہا ہوں جس ٹاپک پر بات کرنے چاہ رہا ہوں آج کل میں موسم بدل چکا ہے اور بدلتے موسم میں سب سے زیادہ جو پرالوم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بخاروں کی ڈینگو، ٹائفائیڈ، ملیریا این طرح کے جو بخار ہیں آج کر کے قیم میں اس بدلتے موسم کے اس سیزن کے اندر کافی زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں سکری ہو جاتے ہیں اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو جس دوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو تمام قسم کے ہر قسم کے جبنی کے بھاروں کے اثردار ہے چاہے وہ پرونک فیبر ہو یا ایکیوٹ فیبر ہو کسی پرقار کا بھی فیبر ہو اس کے ایک سو ایک پسند کام کرنے والی دوا ہے دوستو میرا اس سے پہلے کہ میں اپنا تاپک شروع کروں آپ سب سے ریپریشت ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بابا حکم درابا والے کو سسکرائب کیجئے میرے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوا سب سے پہلے یہ سردہشن گھنوٹی ہے دوسری جو دوا ہے اس کو گودمتی بھاسم کہتے ہیں سردہشن گھنٹ مٹی جنلو فارماسی کا ایک پریٹنڈ برانڈ ہے تو تمہارکرہ کے جو ہے فیبروں پر کام کرتا ہے اس میں سردہشن چکلے سردہشن چوروں ملایا گیا ہے جو ورد پیت کف تینوں پرکار کے جوروں کے لیے بہت ہی اپریوگی صدھ ہوتا ہے دوسری جو میں آپ کو دوا بتانے جا رہا ہوں یہ گودمتی بھاسم ہے اس کو کشتہ گودمتی کہا جاتا ہے کشتہ گودمتی جو آئیر ویڈک اور یونانی ڈاکٹر جو ہیں اس کو اید پیراسیٹا مول یوز کرتے ہیں جس بکار ہیلوپیٹسی کے اندر پیراسیٹا مول ایکٹیویٹ ہو کر اپنا کام کرتی ہے اسی بکار اسی طرح جو یونانی اور آئیر ویڈک کے اندر گودمتی جو ہے پیراسیٹا مول کا رول پلے کرتی ہے اس سے آپ کی جسم میں ہونے والی جتنے بھی درد ہیں جیسے گھٹنو کا در لنگڑی کا در سردد سردد میں تو یہ بہت زیادہ پیوگی ہے کیونکہ زیادہ اس کو سردد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ شریر کے اندر پیت کی جو پیت ہوئی ہوتی ہے پیت کو شانت کرتی ہے اور جو بڑی پیت کے وجہ سے جو گرمی شریر کے اندر اتپن ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور دوستو گودمتی بھاسن جو ہے سب پرکار کے جو بخاروں میں سب سے امدہ اور سب سے اصدار مانی گئی ہے سودشن گھن بٹی کے پیوگ سے آپ کی شریر کے اندر جو پسینہ آئے گا پسینے سے آپ کا بخار جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا چاہے وہ کسی پرکار کا جو بھی بخار ہو لگاتار پسینہ آنے سے آپ کو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور فیور جو ہے ختم ہو جائیں گے چاہے وہ نائی پائیڈ ہو ملیلیا ہو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی فیور ہو آپ کو ایک سو ایک پرسنٹ اس پر آرام ملے گا آئیے دوستو اب اس دوا کے دوز کے بارے میں بتاتے ہیں سودشن گنوٹی جو ہے دوست تین ٹیبلر جو ہے جن میں تین بار لینی پڑتی ہے یا آپ اپنے ویعد اور چکستک کے سلا کے انصار لے سکتے ہیں اور یہ بخار کی کنڈیشن پر نیرور کرتا ہے کہ آپ کو دوز اس کو دی جائے ویسے دو سے دو ٹیبلر دن میں تین بار کھانے کا اس کو عام بیدان ہے بودنتی بھسم جو ہے پانچ ملی گرام جو ہے تینوں ٹیم لی جاتی ہے اور دوستو اگر آپ پیوک کر رہے ہیں آپ ان دوزوں دوزوں کا کتھا استعمال کیجئے آپ کو ایک بہتر ریزلٹ اور بہتر نتائج آپ کے سامنے آئیں گے دوستو چاہے وہ کسی پرکار کا بخار ہو چاہے ٹائی فائیڈ ہو ٹائی فائیڈ ایک ایسا بخار ہے ملیدی ایک ایسا بخار ہے کچھ سمیتا ہے ہائیلو پیسٹیٹ میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہفتے دو ہفتے مہینے کے بعد یہ پھر اوبرا جاتا ہے اگر لگاتار آپ گودنتی بھسم اور خودشن گھن بٹی کا استعمال ٹائی فائیڈ فیور پر کریں گے وہ آپ کو جر سے ختم کر دے گا دوبارہ آپ کو وہ نہیں آئے گا دوسرا دوستو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ مجھ سے کسی ویشے میں پوچھنا چاہتے ہیں کسی بماری کے بارے میں یا کسی مرد کے مطلع پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سیرا فنکال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کا نمبر بول رہا ہوں میرا نمبر پلیس لیکھ لیں نمبر پھر دھوراتا ہوں یہ میرا ورسپ نمبر بھی ہے آپ مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں دوستو کل ملاکہ دیکھا جائیں تو سب پرکار کے فیوروں پر سب قسم کے بخاروں پر اور جبروں پر چاہے وہ وط پت کفج تینوں پرکار کے فیور جو ہوتے ہیں جیسے آئیورویڈ میں ایک صدانت ہوتا ہے علاج کا جو کہ وط پت اور کف کے صدانت پر دیکھا جاتا ہے اس طرح یونانی میں بھی خسرا سودا بلگم یہ تینوں کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہی ملدوا دی جاتی ہے اور یہ جو ہے وط پت پتہ کفج تینوں پرکار کے فیوروں پر یہ پیوگی ہے چاہے وہ خسرا سودا بلگم کسی طرح سے بھی ہو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جاتے جاتے ہیں میری آپ سے پھر سیکویشن ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بابا حکیم دھابا والے کو سسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے امید ہے کہ ایک نئے کرسوٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھیں جائے